اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاسورٹس کے اوپر پاسورٹس کیا ہوتے ہیں پاسورٹس سیمپل سیکیورٹی میتھڈز ہیں جن کو استعمال کیا جاتا ہے کسی بھی یوزر کو ایڈنٹیفائی کرنے کے لیے یوزر کی شناکت کرنے کے لیے ان سسٹمز کو استعمال کیا جاتا ہے فار اگزامپل جیسا ہم اگر اپنے سسٹم کے اوپر ایک پاسورٹ لگا دیتے ہیں تو جب بھی ہم اپنا کمپیٹر آن کریں گے تو ہمیں یہ پاسورٹ باکس جو ہے وہ نظر آئے گا جب ہم یہاں پر اپکریک پاسورٹ انٹر کریں گے تو ہی ہم جو ہے اتھنٹی یوزر مانے جائیں گے اور سسٹم ہمیں الاؤ کر دے گا کہ ہم سسٹم کو سکسیسفولی لاؤگ ان کرنے کے بعد جو ہے ڈیفرنٹ تاکہ آپریشن جو ہے وہ کمپیٹر کے اندر پرفارم کر سکیں اب ان پاسورٹس کو استعمال کیوں کیا جاتا ہے پاسورٹس کو اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ اس مارڈن ورڈ کے اندر کمپنیز یا انڈویجول کا جو امپورٹنٹ ڈیٹا ہے جو ان کی امپورٹنٹ جو انفرمیشن ہے وہ ساری کی ساری انہی کمپیوٹر کے اندر سٹورڈ ہے تو پاسورٹ لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے پرپوس یہ ہے تاکہ اگر یہ ڈیوائسی جو ہیں کوئی ان ناؤن پرسن کے پاس بھی ہوں یا وہ ان کو ایکسیس کر رہا ہے تو وہ ویڈاوڈ پاسورٹ جو ہے آپ کی جو امپورٹنٹ انفرمیشن ہے اس میں سے سٹیل نہ کر سکے تو اس پرپوس کے لیے پاسورٹس سیٹ کیے جاتے ہیں تو ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ پاسورٹ جو ہیں ان کو کہاں کہاں پر کومنلی استعمال کیا جاتا ہے جیسا بھی ہم نے بات کیا ہے کہ پاسورٹ جو ہیں وہ کومنلی جو کمپیوٹر سسٹمز ہوتے ہیں ان کے اندر کیا کیے جا رہے ہیں استعمال کیے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے لیپ ٹاپس ہیں یا ہمارے موبائل فونز جو ہیں ان کو بھی جو ہیں آثنٹیک کرنے کے لیے کہ یوزر آثنٹیک ہے یا نہیں تو اس کے لیے بھی یوزر کیا کرتا ہے پاسورٹس لگا دیتا ہے ابھی جو ہیں بہت ساری اگر ہم بات کریں آن لائن اپلیکیشن کی تو وہاں پر جو ہے ہم اپنے ایمیل اکاؤنٹ سیٹ کرتے ہیں آن لائن اپلیکیشن کو ایکسیس کرنے کے لیے تو وہاں پر بھی جو کیا کیا جاتا ہے پھر پاسورٹس کو سیٹ کر دیا جاتا ہے جیسے یہاں پر جو ہے گوگل کا اکاؤنٹ اگر ہم نے بنایا ہے تو وہاں پر جب ہم گوگل کے اکاؤنٹ کو ری گین ویریفائی کرنے کے بعد مطلب جب ہم اپنا اکاؤنٹ بن جائے گا گوگل اس کو ویریفائی کرنے کے لیے کہ ادھر یہ تھنٹیک یوزر ہے یا نہیں وہ ہمیں پاسورٹس کا اپشن بھی دیتا ہے تو ہم پاسورٹس جو لگائیں گے وہی اگر ہم اس میں اینڈر کریں گے گین پاسورٹس تو ہم جو ہے گوگل کے اکاؤنٹ کو کیا کر سکتے ہیں یوز کر سکتے ہیں اس کے جیسا بھی ہم نے بات کی ہے آن لائن اپلیکیشن کے اندر بھی اس کو کومنلی استعمال کیا جا رہا ہے پاسورٹس کو اور فور جو امپورٹنٹ جو ہیں ہماری جو بینکنگ اگر ہم بات کریں کہ جو بینکنگ ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں جو ہم ایٹی ایم کارڈ وغیرہ ایٹی ایم کارڈ کو استعمال کرتے ہوئے پرفارم کرتے ہیں تو ایٹی ایم کارڈ جب جو ہے مشین کے اندر ایٹی ایم مشین کے اندر انسرٹ کیا جاتا ہے تو وہاں پر بھی ہمیں ڈیجٹ یا پن کورڈ انٹر کرنا پڑتا ہے تاکہ جو ہے سسٹم ویریفائی کر سکے کہ یہ جو ایٹی ایم کارڈ ہے یہ اوریجنل جو انٹٹی ہے یا اوریجنل جو پرسنا اسی کا ہے تو اس سارے پرپوسیز کے لیے جو ہیں پاسورڈز کو استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے یوزیز ہیں پاسورڈز کے تو ابھی جب ہم نے بات کیا کہ پاسورڈ جو ہے پاسورڈ بیس جو ایتھنٹیکیشن بہت زیادہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے تو پھر پاسورڈ کو افیکٹیو کی طرح سے ہم بنا سکتے ہیں تو ایک اچھا پاسورڈ جو ہے اس کو بنانے کے لیے اس کے اندر منیمم جو ہیں وہ ایٹھ کریکٹرز کا ہونا ضروری ہے اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن کم از کم جو ہیں آپ جب بھی کوئی پاسورڈ لگائیں تو وہ منیمم ایٹھ کریکٹرز کا ہونا چاہیے اور جو پاسورڈ آپ انٹر کر رہے ہیں ان ایٹھ کریکٹرز میں سے یوزیلی جو ہیں آپ اپر کیس لیٹر بھی استعمال کریں مینز یہ والے اور اس کے ساتھ ساتھ لور کیس لیٹرز یعنی یہ والے جو ہیں اس کو بھی ہم کیا کریں اس کے اندر یوز کریں تاکہ پاسورڈ جو ہے وہ سٹرونگ بن سکے اور اس کے علاوہ جو ہے تھرڈ پوائنٹ جو ہے افیکٹیونیس کے لیے وہ یہ ہے کہ جو پاسورڈ جو ہیں ان کو جو ہے اس کے اندر کوئی نمبرز بھی ایڈ کریں مین جو ڈیجٹس ہیں لائک وان ٹو تھری اس کو بھی کیا کریں جی اپنے پاسورڈ کے اندر جو ہے وہ ایڈ کرنے کی ٹرائے کریں اور پاسورڈ کو لاس کے اوپر جو ہم بات کریں گے کہ کیسے افیکٹیونیس بنایا جاتا ہے اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی سپیشل کریکٹرز جو ہیں وہ استعمال کریں اب یہ جو ہیں یہ سپیشل کریکٹرز ہوتے ہیں تو جب ہم ان کو استعمال کریں گے اپنے پاسورڈ کے اندر پھر پاسورڈ کو بریک کرنا جو ہے وہ خاصا مشکل کام ہو جائے گا اٹیکر کے لیے تو ابھی جو بھی ہم نے بات کی ہے پاسورڈ ویک پاسورڈ اور سٹرونگ پاسورڈ جو ہیں اس کا ہم کمپیریزن کر لیتے ہیں تو یہاں پر جو ہے ایک سیمپل پاسورڈ دکھایا گیا اور ایک جو سٹرونگ پاسورڈ ہے جو ان رولز کی بیس پر بنایا گیا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ خاصا اس سے کہہ ڈیفرنٹ ہے اور یہ جو ہے وہ سٹرونگ پاسورڈ بھی جو ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں جو پاسورڈ ہیں بعض دفعہ جو پاسورڈ کو سیٹ اوٹ کیا جاتا ہے وہ کوڈ یا سیمبل کی مدد سے بھی ہم کر سکتے ہیں مینز پیٹرن پاسورڈ بھی لگا سکتے ہیں ایک جو امپورٹنٹ بات جو ہے پاسورڈ کے اندر آپ نے ریمائنڈ رکھنی ہے یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ پاسورڈ کو ہمیشہ آپ ہائیڈ رکھیں کسی بھی پرسن کو اس کی ایکسیس نہ دیں کیونکہ آپ کا پورا سسٹم جو ہے وہ جو ہے وہ یوز کیا جا سکتا ہے اس پاسورڈ کی مدد سے تو پاسورڈ جو ہیں وہ بہت زیادہ میجر رول پلے کر رہے ہیں اس مورڈن ورڈ کے اندر تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے بات کی ہے پاسورڈ کیا ہوتے ہیں اور ان کا استعمالات کیا کیا ہیں